اسلام علیکم ناظرین ٹوپ انفو پیکے میں خوش آمدید زلقادہ کے چاند کی روئیت کا اعلان کر دیا گیا عدل اضحاء کی آمد میں کم وقت باقی رہ گیا ملک میں کہیں زلقادہ کا چاند نظر نہیں آیا یکم زلقادہ 144 حجری 12 مای بروز پیر کو ہو گی زلقادہ کے چاند کی روئیت کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق عدل اضحاء کی آمد میں کم وقت رہ گیا ہے ہفتے کے روز ماہ زلقادہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روئیت حلال کمیٹی اور زونل روئیت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ماہ زلقادہ 144 حجری کے چاند کی روئیت کے لیے مرکزی اجلاس 20 مای بروز ہفتہ ایوان اوقات شاہ چراغ بلنگ نظر ہائی کوٹ لاہور میں چیرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر ازاد کی زیر صدارت منقد ہوا جبکہ تمام زونل روئیت حلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر ہوئے اجلاس کے اختتام پر مرکزی روئیت حلال کمیٹی کے چیرمین مولانا محمد عبدالخبیر ازاد نے اعلان کیا کہ ملک میں کہیں زلقادہ کا چاند نظر نہیں آیا ملک کے کسی علاقے سے ماہ زلقادہ کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی یوں ماہ شوال کا اختتام تیس ایام کے بعد کل بروز اتوار اکیس مئی کو ہوگا جبکہ یکم زلقادہ بائیس مئی بروز پیر کو ہوگی یہاں واضح رہے کہ ماہ شوال کا اختتام قریب آنے کے بعد اب عید الازحاق کی آمد میں چند ہی ہفتے باقی رہ گئے ہیں مصر میں قومی ادارہ برائے فلکیات تحقیق کے تیار کردہ فلکیاتی کلینڈر میں ماہ زلحجہ کے چاند کی پیدائش کی متوقع تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ماہ فلکیات کے مطابق زلحجہ کے چاند کی پیدائش اتوار انتیس زلقادہ ایک سو چوتالیس ہجری با مطابق اٹھارہ جون دو ہزار تئیس کو کنجیکشن کے بعد مکہ اور کاہرہ کے وقت کے مطابق ٹھیک چھے بج کر اٹھتیس منٹ پر ہوگی موسیقی